بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ہمارے کپلوں کے ساتھ سرونگ انڈیننگ ویزائن انفارمشن کے پریفارم سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ہمارے پاس جو پلان پروفائلز کی جو ڈرائنگز ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس ڈرائنگز ہیں اس کے ہم نے کوائرنیٹس دیٹا اپنی مختلف ڈسنس کے اوپر ہم نے کیسے اس کے کوائرنیٹس ویڈیویشن مختلف آر ڈس کے اوپر کیسے معلوم کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے سائٹ کوپر بھی اور مختلف ڈیٹا یوز کرنے کے اوپر تو یہ آپ کے پاس جو ڈرائنگ ہارڈ چیپ کے اندر ہوتی ہے اس کے آپ نے کوائرنیٹس اور الیویشنز اس کے کیسے آپ نے ایکسپورٹ کرنے سیول 3 ڈی کے اوپر آپ نے بنانے کے بعد سمپل سا پروجیکٹ بنانے کے بعد آپ اس ڈیٹے کو کس طرح اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میٹر کو پر اس کی نرثنگ مستنگ ہے اس ہی طریقے سے اس کے پًیٹھویں فیفٹی میٹر کو پر آپ کرنا چاہتے ہیں ٹویںٹی ویویشنز ایک گزیٹر کے اوپر آپ کیسے کو ایکسپورٹ کریں گے کسے معلوم کریں گے اس کو کیسے اس کی رپورٹس بنا کر آپ کو جنرائیٹ کر سکتے ہیں اور جنرائیٹ کرنے کے بعد ادھر سے آپ نے ایکسپر سے بنا کریں گے اس کو آپ کیسے ادھر اس کو لگا سکتے ہیں اور اپنا کام آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پورا کمپلیٹ اس کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی ڈرائنگز کی مدد سے کیسز کی الائنمنٹ اور پروفائل کو لگانے کے بعد اپنا یہ ڈیٹا آپ ادھر سے ایکسٹیک کر سکتے ہیں اور اپنا استعمال کا اندر لے کر آ سکتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ امرپاس اوپر پلان ہے انہیچہ امرپاس پروفائل ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اوپر اس کے پوری الائنمنٹ لگی ہوئی ہے اس کا ہمارے پاس سٹارٹ اسٹیشن پی آئی وان پی آئی ٹو اور اسی طریقے سے انڈ اسٹیشن جا رہا ہے تو یہ ہمارے پاس پوری الائنمنٹ ہے ادھر سے ہم نے اس کے کوارڈنیٹس کلکلیٹ کرنے ہیں مختلف ڈسٹنس کے اوپر سینٹر لائن سے ہم نے اپنی لیا اوٹ کرنے کے لیے یا کسی چیز کے لیے بھی تو ہم سیول 3D کے اندر اس کے کوارڈنیٹس کو کیسے بنائیں گے اسی طریقے سے نیچے پروفائل جا رہی ہے آپ کے پاس بیگننگ آف سٹیشن سے لے کے اس کی پی آئیز ہیں اور یہ انڈ دن جتنا بھی اس کا ڈیٹا ہے گا تو اس ڈیٹے کو یہ جو مارے پاس اوپر یہ ڈیٹا آ رہا ہے آپ مارے پاس کوارڈنیٹس ڈیٹا کرنے ڈیٹا یہ آپ نے سب سے پہلے ایکسل ادھر سے اوپن کر لینا ہے تو میں نے اس کو لکھو بیگننگ آف سٹیشن پی آئی وان پی آئی ٹو ورہینڈسٹیشن اسی طریقے سے ورٹیکر کرواκ اور اس کے آگے اس دان جب نارتنگ آگے ریڈیسیں لکھاو ہے آپ نے اسی طریقے سے ایکسل کو اوپن کر لینا ہے اور اس سے آپ نے اس شیٹ کو پر آ جانا ہے اور جو بیگننگ آف سٹیشن ہے وہ لکھ دینا ہے دانا ہے اس دی weekend اس کی اسی طریقے سے نارتنگ کی value اور اسی آرہی سے پی آئی وان یہ مرپس آ رہی ہے تو آپ نے ادھر پی آئی وان کا جو ڈیٹا ہے گا وہ آپ نے ادھر اسی کے ساتھ ادھر انٹر کر دینا ہے جو سٹیشن آ رہا ہے وہ لہ دینا ہے اس کی اسٹنگ کی ویلیو تھری تھری سیم وان فائف پوائنٹ سیون نائن اور وان تھری ٹو فور نائن ٹو پوائنٹ سیون نائن ٹوائی وان ہمار پس is کی آئیو سیسا نائنن کی ویلیو اور ساتھ اس کا ریڈیچیس سے ٹوائل فینڈیڈیٹڈر کا یہ نیچے ریڈیریس ہے اسی طرح ایکسیل کو پر لکھ لینا ہے اور اسی طریقے سے نیکسٹ ہمار پس جو پی آئی اے ہے اس کا بھی ڈیٹا آپ نے اسی طریقے سے اس کے ساتھ اسی شیپ کے اندر لکھ دینا ہے نیچے آجانے آپ نے ورٹیکر کراف کے اوپر ورٹیکر کراف کے اوپر بھی آپ نے data اس کا اسی طریقے سے لکھ لینا ہے جو اگر آپ کو اس کے level distance اہمی زیٹ تینوں چیزیں چاہیے تو آپ نے در اس کا beginning of station ہمارے پاس اس کا elevation آ رہا ہے سیون زیرو سکس پائنٹ فور فائیو یہ میں نے در لکھ دیا ہے اسی طریقے سے آپ نے در آگے آ جانا ہے ورٹیکر کراف ہماری آ رہی ہے ایٹھ ہندوڈ کے اوپر اسی طرح اس کا elevation ہے سیون ون ٹو پوائنٹ زیرو ون اور ورٹیکر کراف کی لیندھ آپ نے ساتھ لکھنی ہے اوپر آپ نے radius لکھنا ہے ادھر آپ نے ورٹیکر کراف کی لیندھ لکھنی ہے اسی طریقے سے جتنی کاروز ہے آپ نے سارا اس کا data excel کے اوپر اسی طریقے سے بنا لینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہا ہے کہ یہ میں اپر data بنا ہوا اس کے بعد آپ نے اس کی alignment کو civil 3D کو اوپر لگانا ہے تو آپ نے اس کو AutoCAD والا format کو اوپر لیانا ہے is equal to کرنا ہے آپ نے اسٹنگ اور ادھر سے لگا دینا ہے اس طرح paste کر دینا ہے یہ مر پاس اس کا data آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے تو یہ اپنی data بنا لینا ہے elevations کو ہم manual draw کریں گے اس کو پر تو آپ نے اس data کو ادھر سے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے civil 3D کو اوپر آ جانا ہے جو کو اپن ادھر open کرنا ہے اور ادھر آنا ہے اور پولی لیند کے command کے right click کر کے آپ نے ادھر paste کر دینا ہے paste کر کے آپ نے escape کرنا ہے zoom expand کر لیں تو یہ ہمارے جو پی آئی تھیں یہ ہماری اسی طریقے سے جو ہمارے پاس ہی آپ ہی دیکھ رہے گی اس چارڈ یہ والی پی آئی ہماری ساری ادھر لائے جائے گی اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس data کو آپ نے alignment کے اندر convert کرنا ہے آپ نے alignment والے tab کو اوپر آ جانا ہے اور create alignment from object آپ نے اس کو clear کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس line کو select کر رائٹ کلک کر دینا ہے ڈبل کلک کر کے انٹر کر دیجئے تو یہ ہمارے پاس اوپر آپ alignment کا نام آ جائے گا آپ کوئی بھی نام اس کا دے سکتے اپنے project کے ساتھ سے xyz میں نام دے دیتا ہوں ادھر یہ مپس propose ہے آپ اس کو propose رکھنا چاہتے ہیں یہ existing دونوں میں سے آپ کو کوئی select کر لیں labels no label لیں all labels آپ کر دیں اس کا اور ادھر آپ دیکھ رہے کہ default radius 200 کا ہے radius کو آپ حلال ادھر رہنے دیں آپ اس کو ادھر سے okay کر لیں okay کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری در سے پوری یہ alignment ادھر draw ہوگی ہے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم آپ پاس اس کا radius first curve کا radius ہے 1200 second کا radius ہے مپس 1000 جو کہ ہم نے ادھر excel کے اوپر بھی ادھر لکھا تو ابھی آپ نے یہ radius کو آپ نے ادھر ان دونوں curves کے اوپر apply کرنا ہے اس کے لیے آپ نے اس لین کو select کر لیں اور ادھر اوپر geometry edit ہے آپ نے اس کو ادھر سے click کرنا ہے اس tab کو یہ جو geometry edit کو تو یہ آپ کے سامنے table کھل جائے گا ہماری alignment کے نام آ جائے گا ادھر سے آپ last کے اوپر آتے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں گے ادھر یہ alignment editability ہوئی ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو click کر لینا تو یہ آپ کے سامنے اس طرح کے table کھل جائے گا آپ نے اس کو تھوڑا سا آگے لے کر آنا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے کہ ادھر مہر پاس station اس کے آ رہے ہیں اس کے بعد یہ ریڈیس آ رہا ہے تو ریڈیس مہر پاس first ہے 1200 کا یہ پہلی کرا اپکا radius ہے 1200 کا اور دوسری کا 1000 تو یہ آپ نے ادھر سے اس کا radius replace کر دینا ہے تو یہ مہر پاس ادھر 200 ہے تو آپ نے ادھر 1200 کر دینا ہے اور اپنے ادھر نیچے آ جانا ہے اور نیچے آنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے جو rank اوپر آپ کا ہے آپ نے اس کو 1000 ادھر سے کر دینا ہے تو یہ ہمار پاس ادھر اس حساب میں یہ radius دونوں لائنس کے ادھر سے set ہو گئے ہیں تو آپ نے ادھر پاس اس کو close کر دینا ہے اس table کو بھی آپ نے close کر دینا ہے تو اس کے بھی ہم نے coordinates export کرنے excel کے اندر text نوٹ پیڈ کو پر کیسے کرنے یہ alignment ہمار پاس ہے ادھر آپ نے ادھر سے طول بارس کو پر باکس طول باکس کو پر ادھر سے آ جانا ہے سب سے last وال آپ کا پاس option ہوئے گا پیرہ نمبر پر پاسپیکٹر ہے سیٹنگ ہے سروے اور آخر میں آپ کا پاس طول باکس ہوئے گا ادھر آپ آئیں گے تو یہ reports manager ہے آپ نے اس کو plus والے نشان کو click کرنا تو یہ آپ کے سامنے alignment کرسکا جائے گا design criteria آ جائے گا journal legal آپ کے پاس اس کے description آ جائیں گے اور نیچے ہم اپس آئے گا incremental situation report آپ نے اس کو right click کر کے اور دوسے extract execute کو آپ نے click کر دیں تو آپ جو alignment آپ نے بنائی تھے وہ اس کا station آ جائے گا ضرور سے لے کے اور end تک ڈیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ station range ہے آپ جتنے station تک آپ کو چاہیے آپ ادھر سے station range ہے سکتے ہیں اور یہ station increment offset ہے آپ ادھر سے آپ کو اگر ایک ایک میٹر کو پر جائیے تو آپ ادھر سے distance کا ایک میٹر کر دیں اور ادھر سے آپ نے create report کو آپ نے ادھر سے click کر دینا ہے click کریں گے تو آپ دیکھیں گا مرپاس ادھر ایک کمیٹر کے اوپر اس کی ادھر سے اسی طریقے سے northing easting آ گئی ہے اور اس کا station directions وغیرہ ادھر آ رہے ہیں یہ پوری reports ادھر آپ کے پاس ادھر سامنے ادھر open ہو جائے گی آپ ادھر سے direct ready command دیں کہ اس کو print ڈے سکتے ہیں اور ادھر سے آپ نے اگر excel کو پر لے کے جانا ہے تو آپ اس کو control a کر کے سب کو آپ select کر دیں right click کر کے اور ادھر سے آپ نے اس کو copy کر لینا copy کرنے کے بعد آپ نے excel کے اوپر آکے اور اپنی کسی new sheet کے اوپر جدھر آپ اس کو paste کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو ادھر سے paste کر جانے پیسٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر نیچے سارے paste ہو جائیں گے آپ دیسے column کی جو setting ہے اس کو آپ ادھر سے بڑھا سکتے ہیں ان کو وہ چھوٹا بڑھا کر سکتے ہیں اور یہ تاکہ یہ آپ کے پاس اسی طریقے سے آپ کے پاس بالکل exact یہ ہو جائیں گے تو یہ پہلا section آپ کا آئے گا آپ اس کو دیسے merge کر لیجئے تاکہ وہ مرپاس پورا اس کا setting ہو جائے ادھر سے آپ اس کو تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر لیں اپنے اس کے ساپ سے پہلی ہوئے گا ریڈنگ اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سارے columns ادھر بنے ہوئے excel کے اندر آپ اس کو save کر سکتے ہیں اپنی working کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ ادھر آ جاتے ہیں یہ ہم نے one meter کو دیا ہے آپ ادھر سے 10 meter کو دینا چاہتے ہیں آپ ادھر سے 10 meter کو پر create کر دیں تو یہ آپ کی 10, 20, 30, 60, 70 کو پر اس کے قائدنیرز آ جائیں گے آپ نے ادھر سے اس کو 25 کو پر registration دے دیتے ہیں اور اس سے آپ نے create reports کو پر کرنا ہے تو یہ آپ کو پاس 255 کو پر آ جائیں گے پہلا ہمارے پاس یہ one meter کو پر آیا second 10 meter کو پر اس کے بعد 255 meters کو پر ہم نے لگا دیئے تو آپ ادھر سے جو جو سے بھی اس کے offset دینا چاہتے ہیں جتنے دنے بھی آپ اس کو center land کے اوپر آپ اس کو mark کرنا چاہتے ہیں آپ اسی طریقے سے اس کے interval دیتے جائیں گے تو یہ آپ پاس center land کے coordinate سارے ادھر draw ہوتے جائیں گے تو آپ نے اسی طریقے سے alignment کے اوپر ادھر سے آ جانے increment کے اوپر اور ادھر سے آپ نے سارے اس کا جو بھی data ہے وہ آپ اسی طریقے سے اس کو change کر سکتے ہیں اور اس کو generate کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے جس طرح alignment لگائی ہے اسی طریقے سے آپ نے profile بنانے تو profile بنانے کے لیے آپ نے تر profile view کو پر آ جانا ہے تو اس طرح سے اوپر ہے create profile view آپ نے اس کو create کر دینا ہے اوپر ہمارے پاس alignment کا نیم آ رہا ہے نیچے آپ اس کا کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں اس کے design profile یا آپ existing profile جو بھی ہے تو میں ادھر سے اس کا نام ادھر سے انٹر کر دیتا ہوں next کر دوں گا اس سے آپ دیکھیں گے station range ہے zero zero سے لے کے ہماری alignment جیدہ تک لے گئی ہے آپ اس کو change کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے کر سکتے ہیں automatic ہے تو اس کو ادھر رہنے دیں اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ elevation ہو گیا رہا ہے ادھر مرپس option selected ہو گا ہوگا automatic کا اپنے user defined اسے and کو پر آ جانا ہے ادھر elevation کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے minimum elevation آپ نے دیکھنا ہے seven zero six ہے اور make simum elevation ھемار پاس seven one two ہے ھ اپنی اس سے تھوڑا سا بڑا اسکو دی смے راکھ لینا ہے ادھر آپ بھی یہ seven zero six ہے تو آپ ادھر سے seven zero three کر دیں اسی کا start اور Lamour pass seven zero one two تو آپ نے اسکو تھوڑا سا ادھر اس اوپر سے بڑا کر دیں اور seven one five کا elevation آپ لیکھ دیں ادھر سے آپ اسکو next کر دیں آپ نے create profile view ویو کا اوپر آنا ہے اور ادھر اپنی ادھر پروفیل درآن کر دینا ہے یہ ہمارہ پاس ادھر کسی پروفیل vju ادھر آ جائے گا آپ اس کے بعد ادھر سے ہوا پر پروفیل کو آ جائے گا Этот پروفیل والا جو ہے ادھر سے آپ ان نیچے آنا ہے اور اپنے اندرسین پریئیشن ٹول کو اپنے 기ھ کلک کرنا ہے اور اندرسین آپ نے پروفیل کو سیلیک کا لینا ہے. ادھر کوئی بھی نام آپ دینا چاہتے ہیں آپ اس کا نام دے سکتے ہیں ادھر سے ڈیزائن پروفائل ہے دیزائن پروفائل رکھ لیں اور ادھر سے آپ اس کو کر دیں اس کے بعد آپ اس کو ادھر سے اوکے کر لینا ہے یہ مارپاس یہ دیزائن پروفائل کے لیوٹس کا ٹیب ادھر سے اوپن ہو جائے گا آپ نے فرسٹ آپشن کو پر آنا ہے اٹرارٹ اینجن ویڈ کر آسکر آپ نے اس کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے کی بورڈ کی مدد سے شفٹ کے ساتھ آپ کا ٹا والا کاما اسے پی ایس ای یہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے پوائنٹ اسٹیشن ایلیویشن پروفائل کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہا ہے سیلیکٹ ہے پروفائل بھیو تو یہ آپ نے پروفائل بھیو جو بنایا ہے آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں تو بھی آپ دیکھیں گے نیچکہ ہم آپ پاس ہاریزنٹل اس کے ڈسٹنس چاہ رہے ہیں پہلے آپ نے ادھر اس کا سٹیشن دے دینا ہے جو ہمارے پاس فاس سٹیشن ادھر آیا تھا پروفائل کے اوپر یہ سٹیشن اور یہ ایلیویشن جو کہ ہم نے ادھر اکسل کے اوپر لکھ لیا تھا ہم اس کو تھوڑا سا در سے چھوٹا کر کے ادھر تھوڑا سا سامنے راہ دیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا در ہیزی ہو جائے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے پہلے نمبر کوپر 600 Station ہے اور 706.45 Elevation ہے تو آپ نے ادھر انا ہے اس کو پا اور 0 Station ہے آپ نے 0 لکھ کے ادھر انٹر کر دینا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس workforce eleBig Courseicon فر leaf اس کو کلک کرنا ہے 706.45 آپ نے یہ در لکھ دینا تو یہ ہم واپس پہلی لینڈ رہا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے آگیا جانا ہے اگلی کارف کے اوپر 800 اور 712.01 تو آپ نے در سے اسٹیشن دینا ہے اس کا 800 اور 712.01 کا ادھر تھا تو آپ نے در 01 اس کو دے دینا ہے تو یہ ہم اپر لینڈ لگ جائے گی اس کے بعد آپ نے دوبارہ ایکسل کو پر آ جانا ہے نیکسٹ ہے 1450 آپ نے در آنا ہے 1450 آپ نے لکھ کے انٹر کر دینا ہے اور اسی طریقے سے اس کا الیویشن ہمارے پاس آ رہا ہے 712.37 712.37 لکھ کے آپ نے در سے انٹر کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس اگلی پیا ہی ڈرہ ہو جائے گی اسی طریقے سے نیکسٹ ہمارے پاس ہے سٹیشن 2050 ہمارے پاس سٹیشن ہے آپ نے سٹیشن لکھنا ہے اور اس کا جو ایلیویشن ہے 708.16 708.16 آپ نے ادھر سے لکھنا ہے اور اسے آپ نے اس کو رائٹ کلک کر کے اس کو ختم کر دینا ہے ختم کریں گے تو آپ دیکھیں گے دونوں ہمارے ادھر سے اس کی پروفائل لینڈ رہا ہوگی ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر اس کی ورٹیکل کرپ کی جو لینڈ آئی ہے وہ 150 میٹر دونوں سیڈوں پر ہم نے اس کی ورٹیکل کرپ کی لینڈ کو چینج کرنا ہے آپ نے اسی طرح پروفائل لیاؤٹ ٹولز کو پر آنا ہے اور لاسٹ کے اوپر ادھر سے آ جانا ہے ادھر پروفائل گریڈ ویو کے اوپر آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرپس ادھر اس کی جو لینڈ آ رہی ہے تھوڑا سا آپ نے اس کو ادھر ماؤس کی مدر سے آگے لے کے جائنا ہے تو یہ پروفائل کرپ لینڈ آ رہی ہے 150 150 کی ہے تو ہمارے پاس جو ادھر رینڈ کے اندر ہے یہ ہمارے پاس 250 ادھر سے آپ نے 250 اور ادھر میچے بھی آپ نے ڈبل کلک کر کے اس کو آپ نے چینج کر کے اور ادھر سے آپ نے 250 اس کی لینڈ دونوں کی کر دینی ہے کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس پورا ادھر ایل وی سی ہماری چینج ہو جائے گی اور پڑی ہی جو ہماری کرفز ہیں یہ ہمارے پاس جو پروفائل کو اوپر ساپ سے جا رہا تھے اس کے ساپ سے یہ پوری ایجسٹمنٹ ہو گئی اوپر ہم نے لگائی تھی نیچے بھی ہم نے پروفائل بھی اسی طریقے سے لگا دی ہے دونوں پہ اس کو آپ ادھر سے کلوز کر دیں اس کے بعد آپ نے اسی طرح ٹول بار کے اوپر آ جانا ہے یہ ٹول بار کے اوپر جس طرح ہم پروفائل کو اوپر آئے تھے نیچے آپ آئے اس لیے آپ کے پاس اس طرح آ جائے گا پروفائل والا آپشن ہے آپ نے پلس والے بٹن کو ادھر سے کلک کر کے اور اس کو تھوڑا سا پڑا کر دینا ہے ادھر سم اس کو تھوڑا سا پڑا کر دیتے ہیں تو یہ آپ سیکنڈ آپشن دیکھ رہے ہیں انکریمنٹل اس سیشن رپورٹ آہ پروفائل کو الانمنٹ کو بھی ہم نے ایسی کیا تھا پروفائل کو بھی ہم نے ادھر جانا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور اس بٹن کو آپ نے پرس کر دینا تو آپ دیکھیں گا ہمارے پاس ادھر ڈزائن اور لی اوٹ دونوں آ رہی ہیں تو ڈز آئیے اپنی پروفائل ویو کے ساب سے ہمارے پاس اسٹیشن انکریمنٹ آ رہا ہے آپ ایتر سے اگر ایک ایک میٹر کو پر لینا چاہتے ہیں آپ ایتر سے وان میٹر کر کے اور کریئیٹ رپورٹ کو آپ ایتر سے کلک کر دے تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس یہ وان وان میٹر کے اوپر سارے اس کے ایلیویشن آگئے ہیں یہ ار ڈی آری اور ساتھ اس کے ایلیویشنز وغیرہ پورے آ رہے ہیں اور یہ پوری فائل نیچے تاک یہ ساری بنی ہوئی ہے ساری ایک ایک ا کیا تھا اسی طرح آپ اس کے ایلیویشنز بھی ایک ایک میٹر کو پر لے سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اگر ٹوانٹی میٹر کو پر چاہیے آپ اس کو ٹوانٹی میٹر کو پر کر دے تو یہ آپ کے پاس سارے ایلیویشن سیشن ایلیویشن ٹوانٹی میٹر کو پر عزت سے آ جائیں گے اسی طریقے سیم تو سیم آپ کے دس اس کو ٹوانٹی میٹر کو پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے دس اس کو ٹوانٹی میٹر کو پر کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے سارے ایلیویشنز بھی آ جائیں گے تو آپ اسی طریقے سے کوائلنیٹس کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کی پروفائلز کو نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کام کرتے ہوئے اس کے سارے الیویشنز اور اس طریقے کوائلنیٹس کو نکال سکتے ہیں ایکسل کے اوپر ادھر سے کپی کر کے پرنٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس کے اندر جتنی بھی رپورٹس وغیرہ کو آپ نے جرنیٹ کرنا آپ اسی طریقے سے پلان اور پروفائلز کو بہت آسان ایک ساتھ کرا سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اللہ حافظ